السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین خواتین و حضرات آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور خرم رکھے اور تمام تر آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اللہ کی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ آتا فرمایا ہے اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کثرت سے دعائیں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آتا کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ اعلان کراتے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کر دوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دے دوں ہے کوئی مجھ سے ضرورت مانگنے والا میں اس کی ضرورت پوری کر دوں تو مبارک مہینے میں ہمیں چار چیزوں کا کثرت سے احتمام کرنا چاہیے پابندی کے ساتھ کثرت سے یہ چار کام کرنے چاہیے رمضان المبارک میں سب سے پہلا کام کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کرنی چاہیے جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس کلمہ کا ورد کریں دوسرے نمبر پر استغفار اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے مغفرت چاہیں اپنے گناہوں کو معاف کرائیں استغفار کثرت سے کریں کثرت سے استغفار کریں اس کے بہت سارے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تو دوسرا کام کرنا ہے استغفار کی کثرت تیسرا کام کرنا ہے جنت کی طلب اللہ تعالیٰ سے دعاوں میں جنت مانگے جنت الفردوس مانگے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں اللہ ہمیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما تو کثرت سے تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ جنت کی طلب اور چوتھے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ جہنم سے پناہ مانگنا اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی جہنم سے حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کو جہنم سے چھٹکارے کا بنایا ہے اس لئے کثرت سے ہم رمضان میں چوتھا کام جو کریں وہ جہنم سے پناہ مانگنا یہ چار کام رمضان میں کثرت سے کرنے ہیں اس کے بڑے فضائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں چار کام کثرت سے کیا کرو تو سامعین آپ بھی کریں میں بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اور مجھے بھی تمام آفات اور بلا سے محفوظ رکھیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھیں اپنے آپ سے کیجئے دھیر سارا پیار رب کائنات سے دعا ہے آپ کو رکھیں ہمیشہ خوشحال